نہ پچھلی دفعہ وزیراعظم کو فکر ہوتی تھی نہ پچھلے سال وزیراعظم کو ہمارے جو یہی والے وزیراعظم تھے ان کو فکر تھی نہ اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی کنسسٹنسی اس مرتبہ بھی وہی ہے وہ سانو کی موڈ پہ ہیں ان کی بلا سے کوئی کہیں مر جائے بلکہ میرے سرکار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے حضور اور پچھلی مرتبہ کیا آپ الیکشن جیت کے آئے تھے میرے سرکار ایک بار پھر ہیلو ہیلو کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں ایک اور ٹیلی فونک کنورسیشن ہو چکی گھبرانہ نہیں کا نیا ورزن جاری فرما دیا گیا ہے عوام کے شکوے شکایتیں وہی ہیں گورننس کے معاملے پر طفل تسلیہ میرے سرکار کی وہی ہیں بہلاووں سے کب تک عوام کو بہلایا جا سکے گا یہ آج کا سوال ہے جو پوچھیں گے اپنے مہمان سے وزیر خزانہ نے ریوینیو اضافے کا دعویٰ بھی فرمایا لوگوں کا دل جلوں کا متوالوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید وزراء کے ریوینیو میں اضافے کی بات ہو رہی ہے نہ پچھلی دفعہ وزراء اعظم کو فکر ہوتی تھی نہ پچھلے سال وزیر اعظم کو ہمارے جو یہی والے وزیر اعظم تھے ان کو فکر تھی نہ اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی کنسسٹنسی اس مرتبہ بھی وہی ہے وہ سانو کی موڈ پہ ہیں ان کی بلا سے کوئی کہیں مر جائے ان کی تبدیلی ان کی خوشخبریاں ان کے وعدے وہی کہ وہی ہیں بلکہ میرے سرکار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے حضور اگلے الیکشن تک کس نے دیکھا ہے اور پچھلی مرتبہ کے آپ الیکشن جیت کے آئے تھے یہ اپوزیشن کا کہنا ہے جواب آپ نے خود دینا ہے سر یہ بتائیے گا ایک مرتبہ پھر ہیلو ہیلو ہوئی ہے اور عوام کے شکوے شکایتیں ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر گھبرانا نہیں ہے کا نسخہ تجویز کر دیا ہے سر آپ کے خیال میں ہرمرز کا علاج دروش شریف کب تک چلتا رہے گا کب تک یہی بتایا جاتا رہے گا کہ نواز شریف چور تھا عاصف زرداری ڈاکو تھا چور اور ڈاکو تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور خان صاحب سانو کی موڈ پہ لگے ہوئے ہیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں آپ عوام کو کہاں جانا چاہیے جو بائیڈن یا اقوام متحدہ میں مجھے آپ لور میڈل یا میڈل کلاس کا آدمی سمجھ لیں پرسوں میرا بیٹا دودھ لے کے آیا تو اس نے کہا ابو ایک سو چالیس روپے لٹر ہو گیا ہے دودھ دس روپے اور بڑھ گیا ہے اور عمران خان صاحب جب آئے تھے سو روپے لٹر تھا اچھا دودھ اب وہ ایک سو چالیس اور کچھ جو کہتے ہیں زیادہ ہے خالص چاہیے تو ایک سو پچاس یہ سامنے سامنے کی بات ہے آج میں نے اپنی ملازمہ جو آئی ہے برتند ہونے والی تو اس نے چینی کی بات کی میں نے کہا چینی آپ نے خرید دی ہے اس نے کہا جی ایک سو بیس روپے کلو میں نے خرید دی ہے اچھا یہ تو ایک لمحے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں آپ کو یاد ہوگا نور العارفین صاحب انہوں نے یکم اپریل کو رات ایک بڑے ٹی وی انکر کو انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ پاکستان میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور وجوہات بیان کی کہ ایک سو پینسٹھ روپے تا کی یہ ایکسچینج ریٹ ڈالر کا لے گئے انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں انہوں نے پیٹرل کی وغیرہ وغیرہ انہوں نے نیب کو چھوڑ دیا انہوں نے سیاسی عدم استحقام ہے اچھا اور انہی وزیر انہی صاحب نے سترہ اپریل کو حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد سترہ یا بیس مئی کو مہینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ جو دو فیصد جی ڈی پی تھی وہ چار فیصد ہو گئی ہے یعنی یوں چھلانگ لگائی گویا عوام الناس کے لیے چینی بھی پچاس روپے کلو ہو گئی ہے دودھ سو روپے سے نیچے چلا گیا ہے بجلی آٹھ روپے یونٹ ہو گئی ہے پیٹرل ساٹھ روپے لٹر ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں خدا کے بندو اگر یہ معاملات اس طرح ہو گئے ہیں پھر تو آپ کی معیشہ ترقی کر گئی آپ کہتے ہو گندم زیادہ پیدا ہوئی ہے تو پھر ساتھ کپاس کو دیکھنے وہ کہاں گر گئی ہے جو دو کروڑ آدمی آپ نے خط غربت سے تین سالوں میں اور نیچے گرا دیئے تھے کیا ان سب کو اوپر لے آئے ہو رائٹ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گلزفر خان صاحب کشریف فرما ہے اب میں ان پر تو یہ تعمت نہیں دھر سکتا سر جو آپ نے کہا لیکن بہرحال یہ جو نغمہ ابھی سنایا صدیق الفاروق صاحب نے موٹی موٹی باتیں میرا خیال ہے اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں جتنی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی اس لئے میں نیا شرافت کے ساتھ سنتا کیونکہ میرے سر کے تین فٹ اوپر سے جا رہی تھے یہ میں کیوں بتاؤں جھوٹ بولوں اتنا پڑا لکھا میں ہوں نہیں کہ جی ڈی پی اور پی پی کے چکر میں پڑھوں اس لئے میں سنتا رہا آپ کی بات یہاں تک کہ فل ٹاؤس لگ گئی اچھا چوروں ڈاکووں کے دور میں جب ہم انڈا لیتے تھے اور وہ بھی گرمی سردیوں کے موسم میں تو وہ ہمیں ملتا تھا سو روپے ایک سو دس روپے اللہ کا شکر ہے جب سے ہماری نیک و کار صادق و رمین سرکار آئیے گرمی کا موسم ہے میں ابھی کل ہی انڈے لینے کیلئے گیا تو میرا دل چاہ انڈے اٹھا کر کے یا تو اپنے سر پہ ماروں یا دکاندار کے اس نے پورے کمبخت نے ایک سو اٹالیس روپے درجن دیا اور ساتھ میں ایک آنکھ دبا کر کے یہ بھی کہا تبدیلی مبارک ہو سر ذرا کچھ فرمائیے گا کس طرح سے مجھے بہلائیں گے آپ جی 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 یہ صدیقل پارک صاحب بیسی بھی بڑے اچھے مدبر اور بڑا سینئر پولیٹیشن ہے اور انہیں بڑی بڑی صحیح بات کی انہوں نے کہا کہ پچھلے وہ وزیر خزانہ نے انٹرویو دیا کہ مہیشت کے بیڑا گھر کر کیا اس نے جانے والوں کی بات کی ہماری نہیں کیتی انہوں نے کہا انہوں نے گھر کر کے چلے گئے اور جو انہوں نے دوسری بات کی یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے میں نے ہم انتخب ہویا تو میرے بچوں نے آکے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذرا بتائیں گی یہ مشرف کے دور سے لے کے آگے جو دو ادوار گزرے اس میں کتنے کرزے لیا میں نے کہا اس طرح کالکولیٹر تو حکمدی بنائی نہیں ہے کہ میں اس کو کاؤنٹ کر سکو اچھا پھر پوچھا کہ یہ ارٹیفیشلی کتنا پیسہ جونگ دیا مرکیٹ میں ڈالر کو سٹیبل کرنی کے لیے میں نے کہا یہ بھی کوئی صاحب کتاب میں آنے والی نہیں ہے یہ اس کے لیے بڑے کالکولیٹر کی ضرورتیں باجوڑ میں ہونی ملتا اچھا پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنے معاشی سرنگیں بچا کے گئے پھر میں نے کہا یہ چیزی بھی نہیں آتی تو یہ جو محرکات یہ جو ان کے طرف سے ہوئے ہیں یہ چلے گئے ہیں معاشی سرنگیں بچا کے گھر بھی رکھ دی گئی تھی پہلے پہلے کرزوں پہ کرزا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیپیسرٹ آئی ایم ایپ کے پاس جانا اور یہ چیزی یہ تو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ یہ اگر کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہے ان کا اگر کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو جا کے ریوینیو آپس جا کے چھک کیجئے گا اور جب ریوینیو بڑھ رہی ہے تو اس میں جو حرکت آ رہی ہے تو اس کا ایک سمپل مثال یہ یہ کہ اگر میں کہیں مزدوری کر رہا ہوں گلکاری کر رہا ہوں کوئی اور چیز کر رہا ہوں اور میں گھر پیسے بیج رہا ہوں تو پتہ چل رہے کہ اس کا کاروبار چل رہے جب ریوینیو بڑھ رہی ہے تو اس سے پتہ چلتے کہ نیچے بیزنس چل رہی ہے بیزنس میں حرکت ہے اس لیے رائٹ سر اب ذرا تھوڑا میرے سوال کو بھی لیفٹ کرائیے زفر صاحب روپے کی چار ہزار روپے ان کے بجے سوئی آرٹیپیشری انہوں نے روکے رکھی تھی ڈالر کو میں ذرا زیادہ پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں مجھے تو آپ موٹی موٹی بات بتائیے یہ سقیل گفتگو آپ کر کے مجھ سے جان مت چڑھائیے یہ ایک وہ کون سی مرگی ہے جس کو عمران خان سے اتنی دشمنی ہے کہ جو ڈیڑھ سو روپے میں انڈا دے رہی ہے مجھے وہ کون سا علم آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی نیکیوں کی وجہ سے مجھے جو چینی ساٹھ ستر یا تک کی اسی روپے میں مل جائے کرتی تھی اب وہ ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے ہر بات کا جواب جو ہے وہ آپ صرف یہ کہہ کر کے دے دیں گے کہ یہ نواز شریف کی طرف سے ہے اور یہ اس کی طرف سے یہ آ رہی ہے آرپین صاحب یہ چیزی نیچے آ رہی ہے یہ صدیق الفارق کے حکمت میں ہم نے چوکر کہے تھے نو سر آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں گرمیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا میرے سامنے صدیق الفارق صاحب تھوڑا ساتھ میرے سامنے میرے پروگرام میں بیٹھے تھے زفر صاحب ذرا سنیے زفر صاحب ذرا سنیے زفر صاحب ذرا سننے کی زحمت اٹھائیے زر میرے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب کم و بیش تین مہینے پہلے آئے تھے جب میں نے انڈے کی بات پر ان کو گھیرا تو انہوں نے مرگیوں پہ الزام لگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی آج تین مہینے ہونے کو آگا ہے گرمی کے موسم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈیوڑ سو روپے درجن انڈے مل رہے ہوں سرکار اس بات کا علاج بھی اس بات کا جواب بھی یہی ہے کہ نواز شریف چور تھا اور آسیف علی زرداری ڈاکو تھا سر آپ لوگ اگر حجاج ہیں یا امام کعبہ کے پوتے ہیں تو آپ کی ترقی کے یہ سمرات ہم تک آتے آتے تو ہم فنہاری آپ سمجھ جائیں کیا ہو جائیں گے دیکھیں ہم اس کے پوتے تو نہیں ہیں ویسی یہ الپاز اس شو کے ساتھ میچ نہیں کرتے لیکن اس کے پیروکار ہیں آپ جس طرح کے الپاز یوز کرتے ہیں کہ جب ہم یوز کر لیں پھر پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے اس طرح کہے میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم لے قرار ایک چیز ہم نے تسلیم کی تھی کہ توڑی بہت مہنگائی ہیں جس کو کنٹرول کر رہے اس صدیق الپارک کو حکمت میں ہم نے چکر کہے تھی پوچھ لے اٹم مل رہی رہا تھا ابھی تو شکر ہے مل رہی ہے سر یقین جانیے آپ اگر شو میں نہ ہوتے تو مجھے بات کرنے کا مطلب نہ مجھے جستجو ہوتی نہ مجھے اس طرح کی کوئی چورنگی گھوماتا نہ مجھے ڈیڑھ سو روپے والی بات کا جو ہے وہ اس طرح کا چکرم خور جواب ملتا نہیں آپ کو صدیق الفاروق صاحب پر تورہ کرنے کا موقع ملتا نہیں آپ آٹے میں پائے جانے والے چوکر کے خسائل بتا کر کے کہیں نکل جاتے سر آپ یقین جانیے آپ میرے شوک کے لیے مطلب وہ تیر بہدف نسخہ ہیں کہ جس کو میں سراتا ہوں ستائش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ پھر میرے پروگرام میں آئیں